بسم اللہ الرحمن الرحیم معذرت کے ساتھ ٹریول ہے میں واپس گھر کو جا رہی ہوں سگرل ڈراپ ہو رہے اس وجہ سے آپ سب لوگ دوبارہ واپس آئیں اور میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں اس میں میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے میں آپ کو پھر منشن کرتی ہوں کہ میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی ایک اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں جو چار دن پانچ دن نہیں بلکہ کل کی بات ہے جو معاملہ ہوا ہے لائف شو میں آپ سب لوگ آتے ہیں تو میں بات دوبارہ کانٹینیو کرتی ہوں دوبارہ شروع کرتی ہوں مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے ترابیاں پڑھنے بھی جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے سجدہ ریز ہونا ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گی سب لوگ واپس آئیں اور میری التجاہ جو ہے وہ سنیں ہم سب مسلمان ہیں مجھے صرف آمیر لیاقت صاحب سے ایک سوا آپ لوگوں کے تھرو کرنا ہے اور اسے پہنچائے یہ آمیر لیاقت نے کیا ڈرامے بازیاں شروع کی ہوئی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سکولر ہیں آپ نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لگایا ہوا ہے سکولر بھی لگایا ہوا ہے آپ نے کیا کیا ہوا ہے آپ لائف شو کر رہے ہیں اور اس میں پانچ الگ مسلک کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں اپنے چار پانچ مسلک کے لوگ بٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بجائے اس کے ایک انڈیا سے کال آتی ہے اس بندے نے صرف اتنا کہا ہے کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلافت ملی اس نے غلط سوال کیا اس کا بنتا نہیں تھا شیطانی کی اس نے انڈیا سے وہ کال کرنے والا تھا آپ کا پروگرام کا بیڑا غرق کرنے والا تھا آپ نے آگے اس کو کہا کہ زاکر نائک نے تمہیں بھیجا ہے سوال وہ سوال وہ چنہ اور جواب گندم یہ عمر لیاقت نے ایمج کریئٹ کیا ہے کہ ہمارے علماء اکرام جواب دینے کی بجائے رزانہ ایک ڈراما رچار آ رہی ہے وہاں پہ رزانہ ایک پورا پلین کے طریقے سے ڈراما اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مسلک کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہے آپ ایزا ہوسٹ وہاں پہ کام کریں کام کریں ایک کا بھی موقف لیں دوسرے کا بھی لیں تیسرے کا بھی لیں چوتھے کا بھی لیں آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اپنا اپنے پوائنٹ آف یو سے اور اپنی مرضی سے گفتگو دوسروں پر مسلک کریں اس نے سوال کیا تھا قرآن و حدیث سے اس کے دلائل سے اس کے جواب دیتے ہیں آپ آپ نے کیا کیے ڈراما رچائے میں پروگرام نہیں کروں گا نہ کریں پروگرام آئے کیوں ہوں واپس آج دوبارہ پروگرام میں کیوں ہوسٹ کی ہے جس ڈراما ہمارا ایمیز خراب کر دیا علماء اکرام کا ایمیز خراب کر دیا اور میں حیران ہوں ادھرے بڑے بڑے علماء اکرام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں وہاں اس کا موہ نہیں توڑا انہوں نے کہ یہ کس طرح دین کا مزاک اڑا رہا ہے تماشا لگا رہا ہے لوگوں کو کیا یہ اسلام کا چہرہ دکھا رہا ہے کہ یہ اس طرح آپس میں لڑتے ہیں مسلمان اختلاف اپنی جگہ لیکن لائیو شو پہ اختلاف حد دینے کی کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کی انسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی اہلِ عدیث ہو کوئی اہلِ سنت ہو کوئی اہلِ تشیح ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہلِ سنت ہو جتنے لوگ بھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے قابل احترام ہیں کیوں ان کو لائیو اس طرح لاکھ ان کو تظلیل کیا جاتا ہے اور سب لوگوں پہ میں حیران ہوں فیس بک کی یہ جو فیس بک کی مفتیان ہے ان کو میں فیس بک کی مفتیان کہتی ہوں یہ انہوں نے کیا واہ واہ آشکے رسول ہیں آقا علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ کو یہ آپ کو غلط بھی سوال کرے آپ اس کا تحمل کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ جواب دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ پڑے لکھے اسلامی ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ دشمن ملک سے کال کر کے آپ لوگ آپ کو لڑوا کے چلا گیا اور آپ لڑگے بات حق کی کرنی چاہیے جو بات ہو آپ جواب دیں قرآن و حدیث سے آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ مفتی حنیف اور قریشی صاحب سے پوچھیں وہ جواب دیں مولانا کوکبر نورانی صاحب بیٹھے ہیں وہ جواب دیں دوسرے جو علماء اکرام بیٹھے ہیں وہ جواب دیں آپ نے کیا ڈراما رچایا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آمر لیاقت صاحب میں چیف جسٹر صاحب ان کی طرف توجہ دیں اصل میں یہ لوگ دین کا مزاک اڑا رہے ہیں کس طرح دین کو برباد کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں بیٹھ گئی ہیں وہاں پہ لڑائیاں کروا رہے ہیں مسلکی جنگ لڑوا رہے ہیں ایک دوسرے کو دشمر بنا رہے ہیں جبکہ دین اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے آپ لوگوں کو کس پتہ بھی ہے دین اس وقت اس مقام پر کھڑا ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے دین رول رہا ہے گلیاں میں رول رہا ہے بزاروں میں رول رہا ہے آپ کے سامنے کس طرح ہم مسلمان ضلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں اور یہ اس جائنل پر بند کیا جائے مسلکی جنگ کو بند کیا جائے مسلکی جنگ لڑنی ہے تو گھروں میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کے دلائل دیکھے لڑو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجنے کے لیے لائف شو نہ کیا جائے میں بھی لائف شو کر کے آئی ہوں نائنٹی ٹو پر کیا میں نے کسی کو ٹارگٹ بنایا معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے نہ کہ معاشرے میں لڑائیاں جھگڑوں کی ضرورت ہے آپ جب بھی دیکھیں پیسے لینے کے لیے کل جو ڈراما کیا تھا ہمیں لیاکت صاحب آج کیوں بول پہ آئے ہیں واپس کس موز ہے آگے آپ نے انکر بنے آپ آج کے رسول کو نہیں زاکر نائق نے کہا زاکر نائق نے اپنا موقف دیا وہاں پہ تو بات علی المرتضاء کی ہو رہی تھی زاکر نائق نے بھیجا ہے یا اس آدمی نے نام لیا ہے زاکر نائق کا کہ مجھے زاکر نائق صاحب نے کہا ہے کہ کال کر رہا ہے وہ تو پرسنل کال کر رہا تھا میں آپ پر طف کہتی ہوں آمیر لیاکت صاحب دین کا نام مت بدنام کریں دو رقق کے ملہ بھی نہیں ہیں آپ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بہن جو زیادہ سخت لفظ استعمال کرتی ہے ڈریکٹ نام لے کر مجھے نام اس لیے لینا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت کب آئے گی اور یہ میں اس بات پر مضمت کرتی ہوں اور میں چیف جسٹس صاحب مسل کی جنگ کہیں بھی آپ دیکھیں آن لائن اس پر پابندی لگائی جائے آپ سب کو میرا یہی پیغام ہے میرا یہی میسج ہے میرے سارے بہن بائیوں سے ہم سب اور تمام آل علماء اکرام میرے مصطفیٰ کے وہ چاند والے چہرے مصطفیٰ کے تمام کے تمام وارث ہیں اقلافات اپنی جگہ لیکن اس طرح دین کی تضحیق لائف شو میں کر کے آپ دین کا مزاق مت اڑھائیں امیر لیاکت صاحب میری اس ویڈیو کو تمام میرے بہن بائی شیئر کریں تاکہ چیف جسٹس صاحب تک جیسے پہلے میری آواز پہنچتی رہی ہے ویسے ہی پہنچیں اور پہنچ کر ان سب کا یہ جو دو نمبر ادھر ملہ بٹھا کے ہوسٹ بنا کے اور دین کا مزاق اڑا رہے ہیں ان پر پبندی لگائی جائے امیر لیاکت صاحب آپ سے سخت نالا ہوں میں اپنی ڈگرییاں چیک کریں آپ سہرہ کچھ لائف دکھائیں کہ آپ کون ہیں آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر وہاں پہ تماشا لگا کے چار پانچ علماء اکرام اور پانچ الگ مسئلہ کی وہاں پہ روزانہ جنگ جبکہ آج کا جو رمضان کا ماں ہے اس میں محبتیں بانڈنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کا دکھ سکھ اور معاشرے کی اصلاح کا مہینہ ہے تقوی کا مہینہ ہے آپ بجائے تقوی کے آپ نے تو بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے آپ نے تو ستیہ ناس کر دیا ہے مسئلہ کی جنگ جنگ کیا مسئلہ کی جنگ سب آقا علیہ السلام کی امت ہے تاجدار کائنات کی امت ہے اور وہ عوضہ کرنائی کا موقف تھا اس موقف کا سب بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کو جواب دے دیا ہوا ہے وہ علی المرتضی کی بات کر رہا ہے اور آپ آقا علیہ السلام پر لے گئے ہیں کیوں بھئی اور آپ آقا علیہ السلام کی اتنے سچے سچے اگر عاشق ہیں تو کم از کم مسئلہ کی جنگ بند کر دے میرے مصطفیٰ سے اختلاف کرنے والے کفار بھی تھے مشرقین بھی تھے منافقین بھی تھے وگر میرے مصطفیٰ نے کبھی ان کی جنگیں آپس میں نہیں کروائیں تھی اس طرح بٹھا کے لڑوایا نہیں تھا اخلاقیات میں رہ کر گفتگو کریں اگر آپ کر سکتے ہیں ہر ایک کا موقف لیں ہر ایک کی بات سنیں لیکن اس طرح میرا نہیں خیال کہ آپ یہ جو ڈرامے بازی کر رہے ہیں نا کہ میں آپ شو میں نہیں آوں گا آپ شو میں نہیں آئیں گے تو آپ کو لوگ جانیں گے کیسے آپ کی روزی روٹی کیسے چلے گی آپ لوگ ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے پروگرام کی اس طرح کے تماشے کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ بول نیوز والوں کو میری یہ بات بری لگے گی میں نے سچ کہا ہے حق کہا ہے دین کا چہرہ مسخ نہ کریں خدا را دین کا چہرہ مسخ نہ کریں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و نصر ہو جب تک میری سانس میں سانس ہے میں حق آپ کو سناتی رہوں گی اور آپ پر یہ کرز ہے کہ نادیہ یاسن قادری کہ اس جو کرز ہے اس کو آگے پہنچا کے چیف جسٹر صاحب تک میری یہ بات پہنچائی جائے کہ مسئلہ کی جنگ لائف شوز میں بند کی جائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و نصر ہو اور آپ سب کو رمضان مبارک کی برکتیں ساتھیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا نُورِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ